کون چھوڑ بچا رہا ہے یہ بھیل اور ڈھیل اس کا مطلب کیا ہے اسے توجہ اٹھانے کے لئے وہ یا ان کو کوئی اکراد وزیر یا پرامیسٹر ساتھ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کیا پوزیشن ہے کہ ان سے کوئی چیز مانگیں نہ ان کو ساتھ بات کرنے کے لئے تیار ہے نہ ہم بات کریں گے نہ ہی کوئی ایسی بات ہے لہذا یہ صرف لوگوں کی توجہ میڈیا والی اثر ایشو کو چھوڑ کر ایسے سوالات اٹھائیں اس لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے اس میں نہ کوئی صداقت ہے نہ حقیقت ہے دور دور کا قسم پہ سینٹر جوید وزیر صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح وزیر اعظم کے معاملے خصوصی ہیں شہباز گل انہوں نے کہا کہ شریف فیملی برگر ڈیل مانگ رہی ہے لیکن ان کو آلو ملے گا ساتھ کھلونا بھی مانگ رہی ہیں یہ کیا ہے کیا بات ہے کس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے میں آپ کے بڑی بیسی سمجھاؤں گے کہ میں اس لیول پر جا کے اس کا جواب دوں اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کے سوال کا جواب دوں اچھا جوید وزیر صاحب وزیر اطلاع فواج چودی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کی پہلی صاحب کے چار لوگ ان کے جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے ان کے چار لوگ جو ہیں وہ کیسے ملنے گئے تو کہا کہ نوازی نے ملک کے ساتھ زیادتی کی آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے یہ کیا معاملہ ہے کیا پارٹی میں قائد کا پتہ صاف کرنے کے لیے راستہ تیار کیا جا رہا ہے دیف حواج چودی صاحب کو کہیں کہ آپ دیر اطلاع دے ہیں کمبر کے تاجرمان ہیں آپ جھرت کریں ان چار کے نام بتائیں کہ وہ کون ہیں تو کس سے وہ ملے اگر یہ سچی بات ہے تو بربانی کرتے ہیں ہم دیوانڈ کرتے ہیں ان چار آدمیوں کے بھی نام بتائیں اور یہ بھی بتائیں کہ وہ کس سے ملے ہیں آتے پھر کلیئر پتہ جا سکے یہ ساری جھوٹی خبریں ہیں جو میں نے پہلے کہی گئے ان کے کو کوئی صداقت نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں ہے توجہ اٹانے کے لئے جو اثر ریال ایشو اس ملک کے اسے توجہ اٹانے کے لئے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ مہنگاہی چونے ختم تار رہے ہو پھر ازگاری پر بھی ہے آپ نے اپنے وعدے کیوں نہیں پھولے آپ نے جو کون سے وعدے کیے تھے کہ پتہ آفلا گار بنائیں گے ایک رور نوکسیوں دیں گے مزیراعظم ہاؤس میں یونیورسٹی بنائیں گے گورنن ہاؤس کی دیواریں گرائیں گے ایکانومی ٹھیک کریں گے وہ ایشو تب لوگ ان سے سوالات کچھ سے اس کی توجہ جو ہے بھائی صاحب جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا آپ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو وہ الزامات نون لیگ پہ آئید کرتی رہی ہے نواز لیگ پیپلز پارٹی پہ الزامات ڈیل کے اور اس طرح کے آئید کرتی رہی ہے ابھی کیپی میں مولانا فضل امان کی جماعت جو ہے پہلے مرلے میں الیکشن جیتی تو انہوں نے بھی آواز دے کر کہا کہ ہمیں بھی عزمان لیا جائے تو یہ کون ہیں جو ڈیل کے طلبگار ہیں کن سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں بھی عزمان لیا جائے ہمیں بھی موقع دیا جائے کوئی حقیقت ان باتوں میں نہیں ہے انہیں ان باتوں میں تو صداکت ہے جوش در مردنی سارے شخصیں ان کے اوپر میں نہیں کہا سکتا ہوں جی جعوید باسی صاحب مولانا اور آسف زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور اس میں یہ بات کی گئی ہے کہ جناب ہم مل کے چلیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اپوزشن ایک بطور پھر مطید ہونا چاہ رہی ہے اور حکومت کو تف ٹائم دیکھ لیں وہ دونوں شہصدان ہیں شہصدان آپ اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں ہم پارلیمان کے اندر سارے اگچھے ہیں پیپلز پارٹی نو تیپ اور مولانا صاحب کی جماعت جو پارلیمان کے اندر ہے اور ہم سارے اگچھے ہو کر اس حکومت کا مقابلہ کر رہے اور باہر میں انشاءاللہ اگچھے ہو کر مقابلہ کرنا چاہیے اور اس حکومت کی جان چھوانے چاہیے یہ اچھی بات ہے شہصدان نشاء آپ اس میں دابطہ رکھیں اس میں کوئی اس میں پاکستان کی عوام کے لیے بس اب پاکستان پیپلز پارٹی نے ستائیس فروری کا نوز کر رکھا ہے جبکہ پی ڈی ایم نے تئیس مارچ کے کے لیے ڈیڈ لین دی ہوئی ہے لانگ مارچ کی تو کیا اب ہمیں اعلانات تک ہی یہ دیکھنے ہیں کہ مختلف جماعتیں اعلانات کرتی ہیں پیچھے ہڑ جاتی ہیں اس سے پہلے بھی لانگ مارچ کی بڑی باتیں ہوئیں اسٹیفوں کی باتیں ہوئیں اب کیا حکمت اعملی ہے تئیس مارچ کو ہوگا یا ستائیس والا آپ جوائن کریں گے بجے دیتیل یہی ہے کہ انشاءاللہ وقت اعتدار کریں حالتال نظرائی کی آپ کو اس وقت سب تائی کی مقصد ہے کہ لوگوں کی عوام کی سکومت سے جانچوائے جائیں یہ ظلم کر رہی ہے زبطی کر رہی ہے مہنگاہی کر رہی ہے غربت سلا رہی ہے پاکستان کے معاشی حالات بہت زیادہ خراب ہیں جورنف کے بڑے سیدھی سشویں لہذا آپ کاری سیاستی جماعتیں ہوئیں اس سے سکومت کے خلاف سے بہار آئے اور کوشش کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ عوام کی بہت شکریہ سینیٹر جوید عباسی صاحب غلاب سر جی کل بڑا دھوہ دھار قسم کے دعوے کیے گئے میرا مطلب ہے کہ فیصلہ باد میں شباز گل صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو ڈیل کی بجائے عالو ملے گا فواد چودری صاحب لاہور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کے چار اہم لوگ جو ہیں وہ کسی سے ملاقات کرنے گئے اور انہوں نے کہا جی نوازشی نے ملک کے ساتھ بہت برا کیا ہے لہٰذا آپ ہماری طرف کیوں نہیں دیکھتے یعنی کہ نوازشی کے خلاف ان کے بقول ایک بغاوت تو ہو چکی ہے اور یہ چاہا جا رہا ہے کہ نوازشی کی ریپلیسمنٹ پارٹیز میں کوئی اور آ جائے تیسی طرح شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈیل کا تو ٹائم چلا گیا اب ڈیل بھی نہیں ہونی ڈیل بھی اب ختم ہو جائے گی تو یہ جو کل ایک دم چڑھائی کی گئی پی ٹائی کی طرف سے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں واقعی کوئی ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں کیا ایسی کوئی چیز چل رہی ہے جو گورنمنٹ کا اتنا سخت ریاکشن آیا دیکھیں ڈیل اور ڈیل کی باتیں تو اگر ڈیل کی باتیں کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ہمیں آئی ایس پی آر کی اس پریس کانفرنس کی جانب دیکھنا ہوگا جس میں بتایا گیا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے ابھی یہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیل نہیں ہوگی اس کا مطلب اب یہ بتا سکتے ہیں دونوں حباب کے فواد چودری صاحب اور شباہد گیل صاحب کہ وہ ڈیل کو ہو رہی تھی یا جس کا انہوں نے کہا کہ ڈیل نہیں ملے گی اب ڈیل نہیں ملے گی اس کا یعنی کوئی چیز تھی درمیان میں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ ڈنائی کر رہے ہیں اس سٹیٹمنٹ کو بھی جو آئی ایس پی آر کی جانب سے دی گیا تھا لیکن ان کی کسی سٹیٹمنٹ کو بھی ابھی تک کسی نے ڈنائی نہیں کیا کہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے یا ہونے والی ہے اب باقی شیخ صاحب کو تو اگر ہم یہ دیکھیں تو شیخ صاحب آپ کو پتا ہے کہ ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ ان کی اسی طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور ہر مہینے ہر ہفتے بعد ان کی بات تبدیل ہو جاتی ہے کوئی زیادہ اس میں فکر مندی کی بات نہیں ہوتی لیکن یہاں اگر پاکستان تحریک انصاف کی ہم پولیٹکس کی بات کرتے ہیں ان کے بیانات کی بات کرتے ہیں تو ابھی تک آپ خود ریٹ کار لیں کہ شہباز گیل صاحب کے بیانات اور ان کی بات چیز کتنی تھنٹک ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودری صاحب جو سیاسی بیان دیتے ہیں اس میں کتنی سچائی کتنی حقیقت ہوتی ہے تو یہ تو صاف نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ان کی اپوزشن کے پاس ضرور موجود ہے جس طرح سے ایسن اقبال صاحب نے کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ چھبیس تائیس لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اسی طرح ان کے دیگر رہنمانوں نے بھی بتایا کہ کون کون سے لوگ رابطے میں ہیں جو صرف ٹکٹ کی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کی آپ پیشکش کر دیں ٹکٹ لازمی دے دیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ رابطہ ان سے کر رہے ہیں اب دونوں سیاسی جماعتیں دعوے وعدے اور الزامات لگا رہی ہیں لیکن غلام عزیز صاحب جو آپ نے بات کیا وہ بڑی اہم ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر انہوں نے بڑا کلیر لی واضح طور پر کہا تھا کہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہونے جا رہی نہ ہی کسی سے کوئی ڈیل ہو رہی ہے یہ بڑا کلیر کرا تھا اب میرا مطلب ہے کہ فواد چودی صاحب انفرمیشن منسٹر ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات جو مردی کہتے رہیں گے شہباز گل صاحب سپوکسمن ہے شیخ رچیر صاحب انٹیریم منسٹر ہیں اگر یہ بھی اسی طرح ویپر کی اڑا رہے ہیں اور ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے آئی ایس پی آر کا جو کلیم ہے اس کو یہ چیلنج کر رہے ہیں میں تو اس کو چیلنج ہی کہوں گا کیونکہ جب انہوں نے کلیر لی کہہ دیا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی تو پھر یہ کس طرح سے فارچوزی صاحب کہتے ہیں کہ چار لوگ کی سے ملنے کے اور ڈیل کی باتیں ہوئی ہیں شہباز شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ ڈیل مانگ رہے ہیں ان کو آلو نہیں ملے گا یہ اسی کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کیا اب اس کی کوئی آنی چاہیے کانٹرڈکشن اس پہ کوئی بیان آنا چاہیے کہ یہ حکومتی منسٹر جب اسی کی باتیں کر رہے ہیں تو اس کو کون کانٹرڈک کرے گا کہ آئی ایس پی آر کرے گا کون کرے گا دیکھیں جس طرح سے اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ بتایا گیا تھا کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے اور اس طرح کی تمام یہ سپیکولیٹو ہیں ان سپیکولیشنز کو خبریں نہ بنایا جائے لیکن سر خبریں ہم نہیں بنا رہے خبریں ہم نہیں بنا رہے اب تو یہ منسٹرل خبریں بنا رہے ہیں ان کی طرح سے یہ چیزیں آ رہی ہیں میڈیا خبریں نہیں بنا رہا ابھی تو بلکل ڈوگر صاحب اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ شروع ہو گئے ہیں خود وزیر اطلاعات و نشریات معاون خصوصی اطلاعات و نشریات انٹیریر منسٹر وہ اب بتا رہے ہیں کہ ڈیل تھی ڈیل نہیں تھی ملاقات ہو رہی تھی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے